بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید آپ سب لوگ خیر خیرے سے ہوں گے انتہائی افسوسناک خبر آپ سن چکے ہوں گے کابل کے اندر دو انتہائی شدید قسم کے ایک ہیوی انٹنسٹی دھماکے ہوئے ہیں اور جو مناظر میں نے وہاں پہ دیکھے ہیں دیکھ کے انسان ایک توقع کام چاہتا ہے ابھی تک جو طالبان نے اس حوالے سے ریپورٹ دیا ان کے مطابق تیرہ فراجہ بہاق اور تقریباً باون کے قریب زخمی ہیں لیکن جو مناظر میں دیکھ چکا ہوں اس کے مطابق تقریباً 35 سے زائد افراد اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اس حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں مختلف لوگوں پر ذمہ داریاں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے بہرحال ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ دولت اسلامیہ نے اس کی ذمہ داری قبول کر لیا صبح سے یہ بریکنگز آنا شروع ہو گئی تھی کہ برطانیہ اسٹریلیا اور امریکہ نے اپنے شہریوں کو بتا دیا ہے لٹ کر دیا ہے کہ وہ ائرپورٹ پر مت آئیں بہت ہی خوفناک صورتحال ہے وہاں پہ اور کسی بھی وقت جو ہے وہ دائش جو ہے وہ وہاں پہ دھماکہ کر سکتی ہے جب بھی کبھی دھماکے کی خبر آتی ہے ظاہرشی بات ہے پاکستان کے اندر بھی بہت دفعی ہے لانگ مارچ کے درمیان آئی ہے تو اکثر جو ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہی سمجھ رہتے ہیں کہ شاید اکام ہمیں ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہماری توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے کافی ریپورٹس ہیں یعنی کہ ایک ریپورٹ میں یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے کہا وہاں پہ ائرپورٹ پہ موجود شخص کو کہ بھی یہاں پہ دھماکے کی اطلاع ہے اور یہاں پہ دھماکہ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی جا سکتی ہے تو تم کیوں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہو وہ بریٹیج فورسز کو ہیلپ کر رہا تھا ان کا مترجم تھا اور وہ اس نے یہ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں اس طرف جاؤں تو ابھی موت ہے یہاں پہ جاؤں رہوں تو یہاں بھی موت ہے آئی ایمین ہیل کابول ایڈ پورٹ پہ سارا دن اعلان ہوتے رہے اور کہا جاتا رہا کہ یہاں پہ انتہائی سکیورٹی تھریٹ ہے اور یہاں پہ آپ مجھیں جب آپ آئی ایس آئی ایس کی بات کرتی ہیں تو آپ کے فوراں ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ بلیک وارٹر یہ دائش یہ آئی ایس آئی ایس ان کے پیچھے کون ہے کہا جاتا جی ان کو امریکنز اپریٹ کرتے ہیں لیکن اس حملے کے بارے میں اطلاع ہی آئی ہے کہ اس کی ٹپ طالبان نے امریکنز کو دی تھی کہ یہ یہ چیز ہو سکتی ہے بہرحال اس کا ذمہ دار تو یہ بہت دور کی بات ہے لیکن یہ جو دھماکہ ہے یہ دو دھماکہ جو ہوئے ان میں سے ایک ہوا ہے ایبے گیٹ پہ اور دوسرا بیرنز ہوتل پہ جو گیٹ ہے وہ گیٹ جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے ایبے گیٹ وہ اس گیٹ کو انخلاق کے لیے استعمال کیا جارہا تھا یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی شخص اس گیٹ کے اوپر موجود تھا وہ سمجھ لیں اس کے اور امریکہ کے یا دوسرے یورپین ممالک کے درمیان صرف وہ ایک گیٹ ہی حائل تھا اور اس گیٹ کے اوپر اتنا خوفناک دھماکہ ہوا ہے کہ کہا ہی جارہا ہے کہ چار سو سے پانسو لوگ وہاں پہ موجود تھے اور ہر طرف خون خون ہے وہاں پہ جو لاشی ہیں جو گوشت کے ٹکڑے ہیں یعنی کہ نیچے سے لاشی نکالنے کے لیے ان کو ساتھ پانی کے کھالے میں ڈال دیا گیا اور بڑا ہی خوفناک منظر ہے ہاسپیٹل کی طرف آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی رشت لگا ہوا ہے لوگ جو سمان اٹھانے والی ریڈیاں ہوتی ہیں اٹھانے والی بجری اٹھانے والی اس میں اپنے مریضوں کا اٹھا اٹھا کے ہسپیٹلوں کی طرف بھاگ رہے ہیں لیکن طالبان نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اور یہ دھماکہ ہوا ہے یہ اس جگہ پہ ہوا ہے جہاں پہ سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکنز کے اوپر تھی امریکنز کہتے ہیں امریکنز اوفیشلی تو ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی لیکن ان کا یہ کہنا ہے جو ان کے انیلیسٹ بیٹھے میں وہاں پہ کہ وہاں پہ تو ذمہ داری امریکہ کی تھی لیکن وہ جو سوسائیڈ بمبر ہے یا جو خودکش حملہ آور ہے وہ پورے افغانستان میں سے ہو کے جو اس پوائنٹ تک پہنچا ہے اس پوائنٹ سے باہر سار جگہ پہ تو ذمہ داری تالبان کی ہے کچھ لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ فوری طور پہ اب جو ایویکویشن جو ان کا آپریشن ہے یہ فاسٹ ہو جائے گا تیت ہو جائے گا اور اس کے بعد جو سیویلینز وہاں پہ موجود ہیں وہ وہیں پہ بیٹھے رہے جائیں گے کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ جن کے ویزے لگے ہوئے تھے جن کے پاس ڈاکومنٹس تھے وہ وہیں پہ پھینک کے اور پھاڑ کے اپنے بچوں کو لے کے گھر چلے گے وہاں پہ دراصل ایک عجیب سی صورتی حال ہے پہچھے دن میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک ٹرک ڈرائیور پاکستان سے گیا ہے اور پاکستان سے گیا ہے اور افغانستان کے اندر کندھار کے رستے اور وہ غائب ہو گیا ہے تین چار دن تک یہ کیا سرائے کی گئی کہ شاید وہ جہنا جہاں بھاگ ہو چکا ہے تو پھر تین چار پانچ دن کے بعد جب اس نے اپنے گھر والوں کو فون کیا تو اس نے کہا کہ میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں اور وہاں پہ ایکویشن ہو رہی تھی لوگوں کو امریکنز لے کے جا رہے تھے تو میں بھی اس کے ساتھ ہی وہاں پہ پہ پہنچ گیا ہوں کئی لوگ میں ہم نے یہ دیکھا کہ غریب طب کا جو ہے وہ کنٹینرز میں دو دو مہینے اپنا سانس روک کے اور اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے یورپین ممالکس میں پہنچتے ہیں اپنے مستقبل کو صحیح کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے بیشتر لوگوں میں سے یعنی کچھ لوگوں کو تو ویزے ملے ہوئے ہیں لیکن جو بیشتر لوگ ہیں وہ صرف اسی موقع کی تلاش میں ہیں کہ شاید ان کا بھی دعو لگ جے اور وہ اپنا مستقبل وہاں پہ سنوار سکیں جبکہ امریکنز ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ائرپورٹ پہ مت آئیں خطرہ ہے جبکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں ای میلز آئی ہیں کہ آپ فوری طور پہ ائرپورٹ پہ پہنچیں اور آپ کا ایویکویشن کا ٹائم آگیا اور اب آپ کو جو ہے نا منتقل کیے جائے گا کسی بھی ملک کے اندر پہلے قطر لے کے جا رہے ہیں قطر سے پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو اسٹریلیا بھیج رہے ہیں کسی کو امریکہ بھیج رہے ہیں کسی کو اور کسی یورپی ممالک میں بھیج رہے ہیں جو جتنا جتنا کوٹا جس کو ظاہرشی بات ہے انہوں نے اپنے ڈیسائیڈ کیا ہوا گا اس میں ہے لیکن اس میں صرف اور صرف افغانین جہاں بھاگ نہیں ہوئے اس میں جو ابھی تک اتدائی رپورٹ آئی ہے اس کا مطابق گیارہ غیر ملکیوں کو زخمی اور مردہ حالت میں دیکھا گیا ہے جبکہ پینٹاگون نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ کئی امریکن سیویلینز اور امریکن فوجی اس کے اندر زندگی کی بازی ہار چکے ہیں فرانس کے صدر کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی غمگین ہوں ہیں لیکن یہ جو ہمارا آپریشن ہے یہ جاری رہے گا اور شاید فرانس کی کل آخری فلائٹ کابول سے اپنے لوگوں کو لے کے نکل جائے گی اور اس کے بعد ان کا آپریشن وہاں پر ختم ہو جائے گا اس کے بعد زیادہ تر اس وقت جو چیزیں مشکلات نظر آ رہی ہیں وہ امریکنز کے لیے اور بریٹش کے لیے نظر آ رہی ہیں کہ ان کے بہت زیادہ لوگ وہاں پر موجود ہیں اور بہت سے لوگ امریکہ اور انگلینڈ جانا چاہتے ہیں تو ان کو ویزی ہیں وہاں پر سیویلنز افغان ہیں تو ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے لیکن آپ اگر افغانیوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو آپ کا ایسے لگتا ہے کہ ان انسانوں کی کوئی ویلوی نہیں ہے ان کی انسانوں کی زندگیوں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے جس طریقے سے انسانوں کو زبا کیا جا رہا ہے جس طریقے سے انسانوں کو مارا جا رہا ہے جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہم یہ کھیل دیکھ چکے ہیں دوزار ساتھ سے لے کے گیارہ بارہ تک پاکستان کے اندر بھی یہی صورتی آلتی ہر دوسرے دن کوئی ناکہ دھماکت تھا اور بہت سے لوگوں کے پیارے جو ہیں نا اس کے اندر اپنی جان کی بازی ہار جاتے تھے باہر اللہ تعالیٰ آپ افغانیوں کے مشکلات کو آسان کرے اور ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں جو بھی انٹرنیشنل سازشی ہیں وہ چلتی رہیں گی انسانوں کو بھیڑ بکنیوں کی طرح استعمال کیا جاتا رہے گا طالبان نے یہ کہہ دیا کہ ہم اپنے جو لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور جس نے بھی جو بھی ایول سرکلز ہیں ہم ان کا پیچھا کریں گے اور ان کو روکیں گے اور ان کو سزا دیں گے اس حوالے سے جو بھی ہمارے پاس لیٹرز انفرمیشن آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اندر تک اجازت دیجئے اللہ حافظ